لمبے گیپ کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کھلانوں کے مدان میں واپسی پاکستان اور سر لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سریز کا شیڈول آ گیا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے خطرناک سکارٹ کا بھی اعلان ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرککیٹ ٹیم نے دو ٹیسٹ میچز کی سریز کھلنے کے لیے سر لنکا جانا ہے پاکستان اور سر لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سریز جون اور جولائی میں کھیلے جائے گی آج پاکستان کرکیٹ بورڈ نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے خطرناک 18 رکل سکارٹ کا اعلان کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے خطرناک کھلانے کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ پاکستان کری کے ٹیم کے سکارڈ میں کمبیک کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے اگر پاکستان کری کے ٹیم کے ٹھارہ رکنی خطرناک سکارڈ کی بات کیجئے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے بابا رازم اور ان کے بعد ہے محمد رزوان تیسرے نمبر پر عامر جمال اس کے احساس آل رونڈر محمد نواز کو بھی پاکستان کری کے ٹیم کے سکارڈ میں شامل کیا گیا اور فاش پر نسیم شاہ کو بھی اٹھارہ رکن سکارڈ کا حصہ بنائے گیا ہے اس کے احساس نمان علی اس کے احساس سلمان علی آغا پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو بھی پاکستان کری کے ٹیم کے سکارڈ میں شامل کیا گیا اس کے احساس سعود شکیل اور پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پر شہین شاہ آفریدی اور شان مسود کو بھی پاکستان کری کے ٹیم کے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اب میرا آپ سب سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ پاکستان کری کے ٹیم کے اس سکارڈ میں کس کی لڑی کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور کس کی لڑی کو ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کی لڑی کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے کہ کس کو ہونا چاہیے تھا اور کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا